جی ہاں میں بات اسرائیل کے کسی اور شہر کی نہیں کر رہا میں اسرائیل کے کیپٹل اسرائیل کے دارالحکومت کی بار کر رہا ہوں کہ وہاں پہ پہ پہلی دفعہ خاص طور پہ گرہ ہم بات کریں خبر آ رہی ہے کہ انڈیا ناروی نے اسرائیل میں جا کے آپریشن کیا ہے اور وہاں پہ اپنے فوجی جوان کی جان بچائی ہے اس یوت جیسی سفیتی کے بیچ بھارتی سینہ کے سیکڑو سینک اسرائیل لبنان سیما پر تناد کیے گئے ہیں جس کے بعد بھارتی سینہ کی ٹیم نے اسرائیل سے ایک گھائل جوان کو ریسکیو کیا ہے سینہ کی ٹیم سی ون تری زیرو ایئر ایمبولینس سے انہیں بھارت لے کر پہنچی اور بعد میں انہیں دلی کی آرمی اسپتال میں ایڈمیٹ کر آیا گیا سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے یہ بہت بڑی خبر ہے ان کے کہیں سے بھی کوئی لوگوں جو کہ انڈیا نیشنالٹی رکھتی ہیں ان کو وہ ہمیشہ سے پروٹیکٹ کرتی ہیں میں نے اگلے دن کہی یہ سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کو موڈی صاحب جیسا لیڈر چاہیے تو میرے اوپر بات میزی کا تفان کھڑا ہو گیا لیڈر میرا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے بھارت کو نیشنالٹی دیا ہے ہم اپنے لوگوں کے مفادات کو پروٹیکٹی نہیں کر پا رہے ہم فلسطین کے ساتھ کھل کے کیوں نہیں کھڑے ہو پا رہے اسی وجہ سے نہیں ہو رہے پا رہے کیونکہ ہم تو آئی ایم اف کے پرگرام کے ساتھ چل رہے ہیں پاکستان اور پاکستان میں رہنے والے مسلم آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میرے پاس جذبہ ہے تو پھر جب جذبہ ہے تو پھر کیوں روتے ہو کہ وہ کھانے کو نہیں ہے پہننے کو نہیں ہے ہلو دوستو سوگت آپ سبھی کے اپی گین چینل پہ تو فرنڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو بھارتی آریمی کا ایک فیٹ یہ کہیں کہ ایک سفلتہ بروبک آپریشن کا کافی چرچہ ہو رہا ہے جو کی ناصر پیہ دکھاتا ہے کہ بھارتی آرمی کسی بھی ڈیفکل ٹائم میں کسی بھی ڈیفکل سیچویشن میں اپنے کام کو سفلتہ بروبک انجام دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ابھی کہ جو بھارتی گورنمنٹ ہے ہمیسے اپنے بھارتی ناغلی کو کی رکچہ کے لیے تد پر رہتی ہے خاص طور سے اس کے کئی ادارن ہم نے ریسنٹلی دیکھے ہیں جس کے اندر دنیا کے کئی دیسوں سے بھارتی ناغلی کو کوئی سرکچت باپس لائے گیا ہے تو وہی پہ بات کریں اس آپریشن کی جو کی بھارتی آرمی نے اجرائیل میں جا کر کے ایک بھارتی جوان جو کی گھائل عوضتہ میں تھا اس کو سرکچت بھارت لے آئی ہے تو وہ بھی اس سمیں جبکہ اجرائیل اور لیپنان کے بیچ کافی گھمسان جنگ چھیڑی ہوئے آپ کو بتا دوں کہ یہ بھارتی جوان پیس کے تحت وہاں پہ تینات تھا اور اجرائیل اجرائیل کی لڑائی کے چکل میں یہ بھارتی جوان گھائل ہو گیا تھا لیکن فلحال بھارتی گورنمنٹ اور بھارتی آرمی کی سکسیفل آپریشر کے بعد اس بھارتی جوان کو ڈلی لے آیا گیا ہے جس کے بعد پاکستانی میڈیا کے اندر یہ چرچہ ہو رہی ہے کہ بھارتی گورنمنٹ کبھی بھارتی ناغریکوں کو دوسری دیسوں میں اکیلا نہیں چھوڑ دیتی تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو خاص طور پر ہم بات کریں خبر آ رہی ہے کہ انڈیا ناروی نے اسرائیل میں جا کے اپریشن کی ہے اور وہاں پہ اپنے فوجی جوان کی جان بچائی ہے ساتھی ساتھ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے پاکستان بنگلہ دیش میں انمیسمنٹ کرنے جا رہا ہے دلشاد بھائی سے بات کریں گے سب سے پہلے یہ بتائیں خبر آ رہی ہے کہ انڈین فورسیز نے انڈین آرمی نے جا کے اسرائیل میں اپریشن کی ہے اور وہاں سے اپنے کوچی جوان کی جان بچائی ہے کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے یہ بہت بڑی خبر ہے وہ اس لحاظ سے کیونکہ جہاں پہ بھی دنیا میں کوئی مسئلہ بنا ہے چاہے آپ رشیہ اور یکرین والا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں چاہے قطر میں جو ساتھ لوگوں کو نیوی کے جو لوگ تھے ساتھ کو سزائے موت ہوگی تو انہوں نے ان کو بچایا اور اپنے ملک بھی لے گیا ہے اور دیکھیں انہوں نے صرف اور صرف اپنے آرمی کے لوگوں کو نہیں بچایا بلکہ سیویلینز ہو یا ان کے کہیں سے بھی کوئی لوگوں جو کہ انڈین نیشنلٹی رکھتے ہیں ان کو وہ ہمیشہ سے پروٹیکٹ کرتے ہیں بے شک کسی ملک کے ساتھ ان کی جیسے بھی تعلقات ہیں لیکن اگر ہماری طرف آ جائیں تو ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں جو سعودی عرب کی جیلوں میں قید ہیں جو یو اے کی جیلوں میں قید ہیں کیا ہم ان کے لیے ابھی تک کچھ کر سکیں ہیں ہم اپنے لوگوں کے مفادات کو پروٹیکٹی نہیں کر پا رہے ہیں وہ پچھلے دنوں میں یہ خبر ہے کہ افغانستان سے تالبان آئے اور ہمارے کچھ سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو اٹھا کے وہ کڈنیپ کر کے واپس چلے گئے یہ پاکستان ہے یا کچھ جنگل کا قانون چل رہا ہے کہ جس کا موٹ جس کا دل کرے گا وہ موٹ آگے پاکستان آئے گا اور جو اس کا دل کرے گا وہ کر کے چل آگے گا آپ اسامہ بن لادن والا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں جب آپریشن ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس خبریں کھل رہی ہیں کہ اسامہ بن لادن یہاں پر مجود تھا تو ہمارے لوگ کیا کر رہے تھے یہاں پر دلشات بھائی کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے یا یہ بری خبر ہے کہ ساتھ بلین ڈالر اننونس ہو گیا شباز شریف صاحب کے امریکہ ریکویسٹ کر رہے تھے میٹنگز کر رہے تھے کہ بھائی پاکستان کو ساتھ بلین ڈالر دیا جائے آئی ایم پاکستان کو ساتھ بلین ڈالر دے اب اننونسمنٹ ہو گئی ہے کہ بھائی ساتھ بلین ڈالر ملے گا ساتھ بلین ڈالر جو ہمیں ملا ہے پہلے عوام کو یہ حقیقت بتائیں کہ وہ ساتھ بلین ڈالر وید کنڈیشن ہمیں ملا ہے اور اس کے بعد یہ ہمارا آئی ایم ایف کا جو پرگرام ہے یہ ہماری فورین پولیسی کو بہت افیکٹ کرتا ہے ہم اپنی مرضی سے کسی ملک کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے آج نو ڈاؤٹ اسرائل فلسطین کا جو بھی معاملہ چل رہا ہے لیکن اس کے بعد ہم فلسطین کے ساتھ کھل کے کیوں نہیں کھڑے ہو پا رہے اسی وجہ سے نہیں ہو رہے پا رہے کیونکہ ہم تو آئی ایم ایف کے پرگرام کے ساتھ چل رہے ہیں اور آئی ایم ایف کے پرگرام کو پیچھے سے کون سپورٹ کر رہا ہے امریکہ کر رہا ہے اسرائیل کا یہ جو حملہ ہے یہ غزہ کی جنگ کا اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملہ تھا اسرائیلی حملوں سے لبنان میں اب تک چار سو بانوے افراد جانبھک اور اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ اس نے لبنان میں چوبیس گھنٹوں گدران حضب اللہ کے گیارہ سو احضاف پر بمباری کی ہے تب سے پہلے میں یہ جانا چاہوں گی کہ اچھا ہی ظاہر کیا جا رہا تھا یہ جنگ ہے یہ صرف غزہ تک نہیں رہے گی بلکہ اس کا دائرہ ہے یہ مزید بڑے گا اور اب وہ ہی ہوا اب لبنان بھی جنگ کے لئے پیٹھ میں آگے ہے تو اب اگلا سوال ذہن میں یہ آتے کہ کیا بات یہی تک رہے گی یا یہ آگ آگے پھیلتی نظر آتی یہ مشرق وستہ تک جا سکتی ہے اول تو یہ کہ لبنان میں جو جنگ اس وقت ہو رہی ہے جو لڑائی ہو رہی ہے وہ ظاہر ہے اسرائیل کی طرف سے ہی ہو رہی ہے جس کا پھر جواب حضب اللہ دے جا رہا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اس لڑائی میں اور شدت آئے گی اور آج ریپورٹ کے مطابق اسرائیل نے دیروس جو کہ لبنان کا کیپٹل ہے اس پہ بھی حملہ کیا ہے تو اس ساری صورتحال جس کو اسرائیلی جو کارمنٹ افیشلز ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایک نئے فیز میں داخل ہو رہے ہیں لڑائی کے جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے امریکہ یا تو کچھ کرنا نہیں چاہتا ہے یا وہ کری نہیں پا رہا ہے پال ضرور دیے جا رہا ہے بار بار اسرائیل کو وان کیے جا رہا ہے کہ جی آپ لبنان پہ اٹیک اس طرح سے مت کریں لیکن اس کے یہ کہنے سے تو اسرائیل نہیں رکھ رہا کوئی عملی اقدام اٹھانا ہوگا اور صرف کہہ دینا وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں گونگلو سے مٹی جھاننا کہ بس آپ نے کہہ دیا ہے خانہ پوری کر دی لیکن عملی اقدامات نظر نہیں آئیں گے تو پھر بات آگے بڑھتی ہوئی کیسے دکھائی دیتی ہے کہ معاملہ کیسے رکے گا آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ لبنان تک رکھ جائے گا کیونکہ ایران کو بھی اسرائیل اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اسرائیل کی شروع سے یہ خواہش ہے کہ ایران کو کسی طرح اس میں کر لیا جائے سیکنڈ کر لیا جائے اس میں اس کانفلیکٹ میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو شروع سے جو آنکھوں میں بات کھٹکتی ہے وہ ایران کے نیوکلئر لیکن ایڈا سیم ٹائم جس قسم کی پروٹیکشن اور جس قسم کی سپلائی دی جاری ہے امریکہ کے طرف سے اس کا مقصد یہ ہے امریکہ کا کہ جو اسرائیل کے اہداف ہیں اور اہداف کیا اسرائیل کا کہ پہلے 1948 میں زمین نے قبضہ کی اور غزہ میں اب پوشش یہی کی گئی کیونکہ اسرائیل نے ایجپ کو بھی کہا کہ کسی طریقے سے سنائی کا ہمیں آپ سہرہ دے دو تاکہ اب ان کو وہاں بسا دیں آپ کے فلسطینیوں کو تاکہ قبضہ کرنے تو یہ اس کے بڑی لٹریچر موجود ہے کہ گریٹر اسرائیل کا کانس ہے دریل پرچنس کے امریکہ کب تک اس کو ریٹیلیٹ کرتا رہے گا اب سوال یہی ہے پشائر کہتے ہیں کہ جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات کہاں ہے وائسی اور کہاں ہے ہماری مسلم امہ کی افواج موسیقی